اسلام علیکم ملکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اپنے برو ٹھیک ہوں گے میرے دعا ہے میرے دیکھنے والے جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں اور مسکراتے رہیں آپ کہیں گے اس کو سانس کیوں چڑھ گیا کیا اس نے کیا ایسا کہ اس کو سانس چڑھ گیا کچھ بھی نہیں کیا اس طرح تک رضائی میں گھس کر بیٹھے رہی ہوں ابھی ابھی اپنی رضائی پیٹھے لئے تو دو ویڈیو کے ایڈٹ کرنی تھی وہ میں نے کہا کرلوں کل کچھ اسلامی ویڈیوز جانب ہو رہے نہیں تھی ایک چھوٹا سا کلپ ڈالے میں حق شہزادی کی حوالے سے کہ اس کی طبیعت جینا خراب ہے اس کا ایکسڈنٹ ہوئا ہے میں نے کہا میری ویڈیوز ہیں چلو میری خبر بھی ترہ جلدی جلدی تک پہنچ جائے اور اب میں کیا کر رہی ہوں سانس ابھی سے چڑھا گیا کام کوئی نہیں کیا مطلب مطلب کی ویڈیو بنانا مطلب اتنا خاص میرے لئے کام نہیں کیونکہ میں بہت ہارڈ لرکی ہوں سارا دن پڑھانا گھر کے کام آم چھبھال لیں تو یہ کام مجھے زیادہ مشکل لکتا ہے اب یہ شویب کی کپڑے ہیں ان کی ٹوپی ہے ان کی یہ ہے ان کی جرسی ہے یہ دیکھیں ان کا رومال ہے تو سردیوں کی کپڑتیں بھارے بھارے سوچ رہی ہوں کہ مشین کے اوپر اتنا برڈر نہ ڈالا جائے بچے آتے ہیں نا تو ٹوپری بھری بھی ہوتی ہے تو ہم لوگ یہ کپڑے مشین میں ڈال لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں اپنا جلدی جلدی یہ دیکھیں یہ ہے جی میری مشین پھر ہے نیو نیو تو اسی لئے ہم کوشش کرتے ہیں اس کے اندر کم برڈر ڈالا جائے یہ ڈال دیتے ہیں مشین کے اندر شویب کی ساری چیزیں ٹھیک ہے نئی نئی مشین ہے ہتیار سے چلائیں گے تو دور تک چلے گی یہ ہے ہمارا صرف لوگ کہتے ہیں صرف زیادہ لگتا ہے تو ظاہر ہے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے میں صرف ایسے اوپر ہی ڈال لیتے ہوں تو مشین ہم اپنی کلا دیتے ہیں مواشون بھی دھونے والا ہوا ہمارا ایسے اور بسم اللہ یہ لگ چکی ہے اور بسم اللہ اب یہ پچیس منٹ لکھا با آگے تو اس نے پانی لینا جانا یہ دیکھیں یہ سٹارٹ کر دی ہے پچیس منٹ میں یہ دھولے گی اور میں کیا کرتی ہوں جلد جلدی برطن دھولیتی ہوں شوید کی ڈسٹ بین پڑی بھی ہے وہ بھی فارغ کر لیتی ہوں ڈو منٹ کیا انسان بیٹ جائے کام جانا سارے رہ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ڈسٹ بین بہت گدی بھی پڑی اور مجھے بہت سمیل آتی ہے اس میں سے تو یہ ڈال یہ بھی ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں اور کیا کرنا ہے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں جلد جلدی دھولیتے ہیں برطن یہ ہمارے برطن پڑے ہوئے ہیں ٹائم آپ کو دکھاتی چلوں صرف اور صرف پندرہ منٹ رہے چکے ہیں تو پندرہ منٹ بعد آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے ابھی خلال کام کر لیتے ہیں نا سو فائنلی بھاگ بھاگ کرنا میں نے کام کی ہے کیا کیا کہ یہ برطن دھوئے ہیں واشوم میں تضاب ڈالے ہیں اور ٹائم جو نا سوا بارہ ہوئے چکے ہیں دور میں اُبالنا جو کہ نہیں اُبالا کیونکہ بچے ہیں نہیں وہ پھر چلے جائیں گے اور اب میں یہ شوز پہن رہی ہیں اگر اب رکشہ آ بھی جائے نا اتنا خاص کوئی کام نہیں ہے میں نے نہ کرنا ہے اپنا بھرکہ اسٹری اور پپڑے میرے دھول کر جو نا وہ مشین نے فری کر دی ہیں یہ دیکھیں یہ اٹھاتی ہوں اور ان کو ڈالتی ہوں سکنیں ٹھیک ہے بیسن میں نہیں رکھ سکتی کیونکہ یہاں نا تضاب لگا ہوئے یہ ہے شویب کا کوٹ یہ دیکھیں کپڑے میں نے نا سکنیں ڈال لیں یہ تھے اور شویب کی کپڑے یہ تھی دیکھ رہے ہیں اب بھرکہ اسٹری کر لیتی ہوں برتنوں کی خیر ہے بچے بھی آ کے رکھ لیں گے نا ان کی خیر ہے میں جا کر نا برکہ اسٹری کر لوں ٹائم بھی آپ کو ساتھ ساتھ وزٹ کرواتی جاؤں کہ ٹائم کیا ہے میں نے جانا ہے سبزیوں کے دین ہوتے چھوٹے چھوٹے تو اسی لئے چطہ ہی نہیں لگتا جب اسی لئے کپڑے اسٹری کر لوں برکہ ہے جی میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں رکھ رہی ہوں برتن میں نے کہا اندر رکھتی جاؤں یہ دیکھیں پھر یہ نہ ہو کہ بچے بچارے ہو بھی آتے ہیں جلدی جلدی میں ہوتے ہیں سارے چھوٹے سیٹ بعد میں کر لیں گے ابھی فیلحال رکھ دوں رکھ شاہ ہے جلدی جلدی پہنتے ہیں برکہ صرف ایک ڈش رہ چکی ہے یہ بارٹی ہے ہمارے گھی والی آج فاری ہوئی ہے ٹائم پورا ہو چکے ساڑے بارہ ہوں تیاری میں نے کر لیا برکہ ڈالیا ہے یہ دیکھیں جسی بھی آج ابھی ڈال لیا ہے کیونکہ ٹھنڈ ہوئی ہے بہت زیادہ اٹھاتے ہیں تالہ اس کے اندر ہمارے تالے ہوتے ہیں یہ اٹھا لیتے ہیں ایک لگ گئی تھی باقی سارے اس کے اندر ڈال لیتے ہیں رکھ دیتے ہیں چلتے ہیں اپنی پڑھائی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ لائے لائے بھاک بھاک کے کام کیے آئے تال کرسی پڑھتی جاؤں پھر بھاک کرتی ہوں یہ ہے دیر سے اٹھنے کام جاؤں یہ بھائی بھی ہمارے کھڑے ہوئے ہیں یہ بچیاں بچاری رکھشے کے ساتھ ساتھ دو گھنٹے گھومتی رہتی ہیں نا تو ویورز یہ بیڈ فورڈ سیل ہے دس ہزار کا مجھے مل رہے میٹرس سمیت تھوڑا سا ٹوٹا ہوئے نیچے ڈراؤز بغیرہ ٹوٹی میں ہیں سوچ رہی بچوں کے لئے لے لوں ٹوٹل مطلب پانچ چار ہزار لگ گیا تو یہ بہت ہی زبردست ہو جانا ہے تو سوچ رہی بیسے تو پچاس پچاس ہزار کے بیڈ ہیں ان کے یہ لے لوں اب آپ بھی کمنٹ میں بتائیے گا لوں یا نہ لوں چلتے ہیں جی آگے سٹوڈنٹ کے گھروں نے نیچے سہارا کام تو یہ اوہے میں اوپر شیف میرے لیے اوپر چڑھنا اتنا مشکل ہے تو آ رہی ہوں باجی آ رہی ہوں پری یہ دیکھیں یہ سہارا نہیں ہے نا اس سائد پر اب یہ ہاں سیوڑی ہے ہم نے ادھر پڑھا لی ادھر پڑھایا تھا دور اپنے تو اب ہم جا رہے نیچے آجو بٹا پونڈی لگاؤ ہمیں کچھ دن ایسے ہی آنا پڑے گا بسم اللہ تھوڑا چلنے میں کیا کیا تھا تم نے تم نے کیا کیا تھا جنڈی بچی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کہاں ریٹھ کے پڑھاتی تھی آجو پونڈی لگا لو آجو یہ یہاں انہوں نے میری جگہ پر سمان رکھ دیا کاریاں جائے نا اوپر آئیں گر گرا گئی نا مزا آ جانا ہے تمہیں ٹھیک ہے نا انکل نا سارا کنسٹرکشن کا کام نیچے ہونے اوپر پہلے انہوں نے کروائے بہت اچھا بنا لی ہے دو کمرے کچن واش روم سیڑھیوں کے نیچے مشین کی جگہ بہت ہی خوبصورت ہے اب یہ سارا نیچے والا ہونے ہیں پائپ پانی مانی سارا ڈلنے ہیں تو اسی طرح آج میرا دل کر رہا تھا میں آپ کے ساتھ ویڈیو باہر ہی ثوڑی سی شوٹنگ کر لوں کیونکہ میرے گھر کو آپ دیکھ دیکھ کر شاید تھک نہ چکے ہو نا تو آج آپ اپنی دل کی جو بات ہے نا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا یہاں سے آگے ہم جا رہے ہیں سامنے کتہ بیٹھا ہوئے اس سے بھی میں تھوڑی سی ڈر رہی ہوں کیونکہ مجھے گائے بھینسے کتے بکریوں بلیوں بلیوں سے تو خیر نہیں لگتا نا بکریوں سے لگتا ہے گائے بھینسوں سے لگتا ہے سامنے آپ کو دیکھوں وہ دیکھیں جی سامنے بیٹھا ہوئے یہ راستے کے اندر اچھا جی گائز یہ میری پہلی ویڈیو تھی جس میں میرے چنگڑ بنگڑ ٹنگڑ نہیں آئے اس کی ریزن ریزن کیا ہے صبح یہ چلے گئے تو میں نے بلوگ بنایا ہے اور اب یہ سارے پڑھ رہے ہیں تو میں تو بھئی اٹھ کر جانی رہی ہے میں بیٹھی ہوں یوں رضائی میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں میں نے کہا آپ کو لائف پروف دکھا دوں رضائی میں بیٹھی میں مرا دل نہیں کر رضائے کو میرا آیا ہوا ہے جی ڈودھ یہ دیکھیں یہ پیتی ہوں کیونکہ میرے دانتوں میں ہے جی ڈرد تو میں جانا وہ نہیں کر سکتی ہوں کھانا نہیں کھا سکتی شویف کو کہتی ہوں کچھ لے آئیں اچھا سا تو وہ کھائیں گے اچھا جی آج کے لئے اتنا ہی آج کے لئے توبا ماما ہر دروازے کو گھرا بند کر دو ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا انشاءاللہ جی نیکس بلوگ میں آپ کے ساتھ ہو کچھ ملکات تب تک اپنا رکھئے گا خیال ہمیں رکھئے گا دعاوں میں اللہ حافظ